لہور میں سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے گھر پر دستی بام حملہ دو پولیس اہلکار محمد عامر اور خرم شہزار معمولی زخمی تماکہ گارن تاؤن میں گھر کے گیراج میں ہوا تماکے کے وقت ساقب نصار گھر پر موجود تھے سابق چیف جسٹس کی تصدیق تحقیقات کے لیے پولیس ٹیم کی ان کے گھر آمد وقوعے کا معاینہ ملک میں انتخابی گہمہ گہمی کاغذات نامزدگی کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری لیگی قائد نواز شریف نے مانسیرہ کے حلقے این اے پندرہ سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے شہباز شریف اور مریم نواز کا کراچی سے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ شہباز شریف نے لاہور اور کراچی سے کاغذات نامزدگی وصول کیے مریم نے این اے دو سو سینٹیس اور ایک سو بیالیس سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے رالپنڈی سے شیخ رشید اور شیخ راشد نے نامزدگی فارم جمع کروا دیے پرویز الہی گجرات سمیت تین حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اریالہ جیل میں کاغذات پر دستخط کر دیے کاغذات نامزدگی بائیس دسمبر تک متعلقہ آرو آفس میں جمع کرائے جا سکیں گے ابتدائی فیرس تئیس دسمبر کو جاری ہوگی تیرہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الارٹ کیے جائیں گے ہمیں نکالنا اور دوسرے کو لانا ایجنڈا تھا اس شخص کو لاکر ملکی ترقی کا پئیہ بٹھا دیا گیا ہمیں نکالنے کے لیے پینامہ سے اکامہ پر آگئے پاکستان پر جو گزری اس کا دکھ عام آدمی کو بھی ہے جالی کیسز اب ختم ہو رہے ہیں نوننگ الیکشن کی بھر پور تیاری کر رہی ہے لیگی قائد نیا محمد نواز شریف کا پارلیمانی بورٹ کے اجلاف سے خطاب پاکستان کے ماہ ناز آرٹسٹ راشد رانہ کے فنپاروں کی دبائی میں نمائش جاری تین فروری تک جاری نمائش میں دو فنپارے پیش آٹھ کے دلدادہ افراد کی مختلف ممالک سے دبائی آمد بانی پی ٹی آئی تین ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے بیریسٹر علی زفر کا اعلان کہا کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکنا جمہوری عمل نہیں ہے کارکنوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اپنے کاغذات فائل کر دیں ایمکیوم پاکستان نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست ترسال کر دی لکھا کاغذات نامزدگی کے لیے تین دن کا وقت بہت کم ہے تاریخ بڑھائی جائے الیکشن کمیشن میں 175 سے 80 زماعتیں ریجسٹرڈ ہیں تختیرات جاری مسلم لگنون پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرینز پاکستان پیپرز پارٹی جمعیت علمہ السلام فہرس کا حصہ پاکستان تحریک انصاف ایمکیوم پاکستان قومی وطن پارٹی نیشنل پارٹی بی این پی مینگل ریجسٹرڈ پختونخواں میپ عوامی نیشنل پارٹی قومی وطن پارٹی اور دیگر شامل حکومت نے عوام پر ایک اور بجلی باوم گرا دیا اس کوس کے لیے فی یونٹ قریمت میں ایک روپے پندرہ پیسے اضافے کی منظوری نیپرا کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا حکومت کا قومی بجت اسکینز کے منافعے کے حوالے سے اہم فیصلہ مختلف سیونگ اسکینز کے منافعے میں کمی کر دی گئی اسپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹ کا منافع 18 فیصد سے کم کر کے 16.40 فیصد کر دیا گیا گل ادم بی این ایک کمانڈر ستر ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل گل ادم کمانڈر سرفراز بنگلزئی کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش میں بھارت ملوث ہے اب بھی بہت سے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلی اور موجودہ افغان حکومت ان کی مدد کرتی ہے جن افراد کو نقصان پہنچا ان سے معافی چاہتا ہوں نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں امنو استحکام ہماری اولین ترجی ہے سرفراز بنگلزئی کا ہتیار ڈالنا خوشائم ہے خوفیہ اداروں خاص طور پر آئیس آئی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں ریاستی اداروں پر حملہ ہر ملک میں جرم ہے کچھ لوگ سیاسی احتجاز چاہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی سوابی میں طلبہ و طالبات سے گفتگو دورہ امریکہ میں آمی چیف کی امریکی تینک ٹینک اور میڈیا سے خصوصی گفتگو آئیس پی آر کے مطابق آمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی اومنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا کہا کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازہ ہے کوئی بھی یک طرفہ اخدام تنازے کی نویت کو تبدیل نہیں کر سکتا ارکان پارلیمان کی آرٹیکل باسٹ ون ایس کے تحت تاہیات نہ اہلی کا معاملہ سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہلی کیس کی سماعت کے لیے سات رکھنی لارجر بینچ تشکین دے دیا چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے سماعت دو جنوری کو ہوگی موسیقی